موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ اسے لے سکتے ہیں آئے مبارکہ کہ یہ ٹکڑا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایوہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء یہ جو حصہ ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا یعنی کہ آدم علیہ السلام سے اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حووہ علیہ السلام بھی پیدا فرمائی اور ان دونوں سے با کسرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں اور آپ کو کچھ سائنٹیفک دروس کا بھی حوالہ دے چکا ہوں آپ ان کو سرچ کر کے سن سکتے تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیویوں بچوں یتیموں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا بھی کہا ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی کہا یتیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم بھی دیا ہے اس طرح اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں آتے ہیں اب اس آیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا اور اس کی یہ علت بیان فرمائی ہے کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو کیونکہ انسان جو ہے وہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے کوئی ان کی آمیزش ہے تو قد و قامت بھی مختلف ہیں بعض غزاؤں سے تعلق ہے جنیٹک سے تعلق ہے اچھا بعض لوگ خوبصورت ہیں بعض اتنے خوبصورت نہیں ہیں اور نسل اور نسب میں بھی مختلف ہیں اس کے باوجود سب انسانوں کی بنیادی شکل و صورت اور وضع قطع ایک ہے کسی کی ایک ہاتھ میں دس انگلیاں نہیں ہیں سب کے ہاتھ ایک ہی جیسے ہیں پاؤں ناک کان آک عام طور پر اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سب ایک ہی شخص سے پیدا کیے گئے ہیں اور ڈاروین کی جو تھیوری ہے جیب سی جس پر بندر سے انسان منا دیا اس کا رد ہوتا ہے اگر تو ارتقاء جاری ہے تو پھر پہلے جو انسان ملے ہیں ان میں سے کسی کی پھر دو انگلیاں کسی کی تین انگلیاں ہونی چاہیے نا اگر ارتقاء ہو رہا ہے تو چار سے زیادہ بھی ہو جائیں کسی کی ہر ایک اگر ارتقائی مراحل میں مختلف مقام پر ہے تو کسی کی پانچ چھ انگلیاں بھی ہو جانی چاہیے لیکن ایک ہی وضع قطع جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب ایک ہی درخت کی مختلف شاقے ہیں ایک ہی رنگ و نسل ہے بہرحال یہ مسئلہ تو یہاں سے بڑا واضح ہو جاتا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور اسے امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7646 کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب واحد ہے اور تمہارا باپ واحد ہے اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے تو میں خان میں افغان میں راجبوت میں راو میں رانا میں فلانا یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ تعالی نے اس لیے نہیں بنائیں کہ تم اس پر تفاخر کرو فخر کرنے کے لیے نہیں بنائیں اس لیے بنائیں اللہ کے کہتا کہ تم ایک دوسرے کو تعرف لیتعارفوں کے لیے بنائیں اسی طرح امام احمد بن عمر بزار رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 292 ہجری کے وہ زوائد البزار میں حدیث نمبر 2044 کے تحت لکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ واحد ہے اور تمہارا دین واحد ہے واحد یعنی ایک اور تمہارا باپ آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو اب اس میں اور تفصیلات آگئیں اسی طرح حافظ حیسمی نے لکھا ہے کہ امام بزار کی جو سند ہے وہ صحیح ہے یہ مجمع الزبائد کی جلد آرٹس آف آئیٹی فور پر اس حدیث کو پھر امام احمد نے جو متوفی ہیں 241 ہجری کے انہوں نے حضرت ابو نظرہ سے روایت کیا ہے مصطد امام احمد کی جلد پانچ میں صفحہ چار سو گیا رہا اسی طرح امام بیحقی جو ہے جو متوفی ہیں 458 ہجری کے انہوں نے اس حدیث کو حضرت جابر سے روایت کیا ہے شعب الایمان میں حدیث نمبر فائف تھاؤزن ون ہنڈرڈن تھرٹی اور اسی طرح فائف تھاؤزن ون ہنڈرڈن تھرٹی سیب امام ابو یالہ حضرت انس بن مالک سے اس روایت کو لاتے ہیں کہ ان کے دو غلام تھے ایک حبشی تھا اور دوسرا نبتی وہ آپس میں لڑ پڑے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے ایک نے کہا کہ اے حبشی دوسرے نے کہا اے نبتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو تم دونوں محمد کے اصحاب میں سے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح کی امتیازات کو حضور نے مٹا دیا ہمارے ہاں بھی عام طور پر لوگ جوش جلال میں آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو کرنے لگتے اس روایت کو مسند ابو یالہ میں بھی روایت کیا گیا حدیث نمبر چار ہزار فور تازن وان ہنڈرن تھرٹی ون اور اسی طرح الموجم السغیر میں بھی آتی ہے حدیث فائف سیونٹی تری حافظ حیثمین یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے لیکن اس کی حدیث حسن ہے مجموع الزبائد اچھا بعض لوگ جو ہے وہ سعداد کا نکاح غیر سعداد میں جائز نہیں سمجھتے انہاں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے اس پر میں آپ کو پہلے بھی ایک درس دے چکا ہوں کہ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے تو اینیوے اس درس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طریقے سے اس آئے مبارکہ کی مزید تفسیر بھی اور ساتھ معاشرے کی اس غلطی کی نشان نہیں بھی کہ لوگوں نے جو اللہ تعالی نے ایک امتیاز یوں بنایا کہ تمہارے تعرف کے لئے ایک امتیاز بنایا اس کو لوگوں نے آپسی معاملات میں ایک امتیاز بنا لیا ہے کہ میں تم سے ممیز ہوں بہتر ہوں کیونکہ میرا رنگ گورا ہے یا میری ہائٹ اچھی ہے یا میرا خاندان بڑا آلہ ہے یا میں فلا نسل سے ہوں اس کو تفاخر کے لئے بنا لیا ہے حالانکہ اس کا مقصد فخر تھا ہی نہیں یہ تو تعرف تھا تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہدایت دے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں جو جاہلانہ ہیں ہندوانہ ہیں غیر اسلامی چیزیں ہیں انہیں ہم نے اپنا لیا ہے اور پھر ان کو بیسز بنا کے ہم ایک دوسرے پر تانتشنا کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے گراتے ہیں ارے چھوڑو یار وہ تو ایسی ہیں یہ تو یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں نا آپ کو آلے یہ تو ہیں ہی ایسے اس طرح کی باتیں آپ اور ہم اکثر کر جاتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور اس طرح جو ہے باتیں کرنا لوگوں کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا اس کی رنگ کی وجہ سے کسی کو ٹارگٹ کرنا اس کے خاندان کی وجہ سے یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی